بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں بلکل خیر خرید سے ہوں گے چندوی شانزے کے ساتھ حاضر ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک پیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے تو آئیے ہم بناتے ہیں مزیدار سا میٹھا تو میٹھا بنانے کے لئے میں نے دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دودھ کیوں ہیں تو جناب ایک ویسے کچھا دودھ تھا جو بوائل ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میٹھا بنانے کے لئے میں بوائل کر رہی ہوں یہ فریج والا دودھ تھا جیسے دودھ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گا ہم نے اس میں تین چمچ بڑے چمچ کے قریب چینی اور تین عدد الائچی ڈال دینی ہے جب بھی دودھ بوائل ہو تب یہ چیزیں شامل کیا کریں تو اس سے جو ہے وہ فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تین چمچ کے قریب میں نے اس میں شامل کر دیا جو چمچ آپ کو نظر آ رہا ہے چاہو لوں ہلا تو یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے کسٹڈ کے ونیلہ کسٹڈ میں یہاں پر بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی فلیور اپنی پساند کا بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے کسٹڈ بنا لینی ہے کسٹڈ کو نہ صرف بہت پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی گھاڑا رکھنا ہے تو اگر آپ کو اور یہاں پہ میں نے کسٹڈ کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا یہاں پہ میں نے آلووں کو کٹ کر دیا اس سے جو ہے آلو وہ جلدی بوائل ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اس کو میں پانچ منٹ کے لئے پریشر کوکر میں ویٹ لگا دوں گی یہاں پہ میں نے کے ایک پیس لیا ہے ان میں میں کسٹڈ ڈال دوں گی کسٹڈ دیکھیں بلکل پتلا سا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے اور بلکل پتلا بھی نہیں ہے نارمل سا بنا ہوئے ہیں تو اب اس کو ہم جو کیک کے ٹکڑے ہیں ان کے اوپر ڈال دیں گے یہ سیمپل فروٹ کیک ہے تو کچھ کو ایسے دبا دیں گے آپ کسی بھی چیز سے گارنش کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہے کیک کا ایک ٹکڑا اور میں یہاں پہ ڈال دوں گی جام میں نے لیا ہے مارملیڈ جام اور یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ کسٹڈ کے اوپر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زبرداست آتا ہے صرف تین چیزیں کسٹڈ کیک اور جام زبرداست جناب کھائیے بہترین ذائقہ ہوگا کیونکہ ڈیفرنٹ ٹریقے سے کسٹڈ کو ٹرائے کیا جائے تو وہ بہت زیادہ اچھے بن دیا تو میں نے اس کو یہ سمپلی سا ہی گارنش کر دیا جام اور کیک کے ساتھ تو ہمارے جو میٹھا ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں لیسن چھیل رہی ہوں لیسن جو ہے وہ دیسی لیسن ہے اور وہ بہت مشکل سے چھلتا ہے تو میں نے کہا کہ اس ٹائم میں میں جو ہے وہ لیسن چھیل دیتی ہوں اور پھر اتنے تک آلو بوائل ہو جائیں گے آلو میرے یہاں پہ بوائل ہو چکے ہیں چلکا جو ہے وہ رموو کر دیں گے آلووں کو باول میں ٹرانسپور کر دیے اب میں اس میں جو ہے آلو میں مثالہ جات نمک زیرہ اجوائن حلدی دہرہ مرچ اور جو ہے لال مرچ شامل کر دوں گے اور یہاں پہ میں نے چوب کر کے پیاز اور سبز مرچ بھی ایڈ کر دیے تو یہ تمام مثالہ جاتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس سے ہماری جو ہے وہ ٹکیاں بنا لیں گے تھوڑا سا سویا ساس ایڈ کر دوں گی بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کے بعد چائنا نمک ہو اگر آپ کھاتے ہوں تو ڈال دیجئے گا میں نے تو نہیں ڈالا اور اگر چکن پاوڈر ہو تو بہت ہی زبردہ سٹیسٹ بنے گا تو آپ جی اچھے طریقے سے اس کو میش کر لیں گے اور ان سے بنا لیں گے آلو کی ٹکی پودینہ ایڈ کر دیں گے حازمے کا جو نظام ہے وہ اور خوشبو کے لئے پودینہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے تو یہاں پہ میں جو ہے اس کی ٹکیاں بنا دوں گی میں نے اس میں جو ہے وہ چاولوں کا آٹا بھی شامل کیا ہے آپ چاہیں تو میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن چاولوں کے آٹے سے جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بنتی ہیں تو اس طریقے سے میں بنا لوں گی کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے تو یہ دیکھیں یہ جو کلپ تھا وہ پہلے کا تھا لیکن میں نے بعد میں اس کو ایڈ کر دیا چلو کوئی نہیں تو اس طریقے سے کباب بنا دیں گے یہ کباب تل کے دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح بنتا ہے اگر صحیح بنے تو یہی ہے بنا تھوڑا سا اور چاولوں کا آٹا ڈال دیجئے گا اس سے باؤنڈنگ بہت اچھی ہوتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں موٹی پلاؤ موٹی بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز کو براؤن کر لینا ہے دو بڑی سائز کی پیاز ہیں صرف لیسن کو میں نے پیس لیا ہے فریش پیسا کریں فریش سے جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست آتا ہے اب میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے تقریباً پندرہ سے چودہ جوے لیسن کے تھے لیسن زیادہ ڈالنے سے جو ہے وہ پیاز میں بہت زبردست ہی خوشبو آتی ہے اب میں نے یہاں پہ شامل کر دیا ہاف کے جی بیف کا کیمہ اس سے جو ہے وہ بہت زبردست پلاو بننے والا ہے کون کون کیمہ کا پلاو بہت شونک سے کھاتا ہے کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں نے اس میں تھوڑی سی دہی بھی شامل کر دیا یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ لی ہیں نمک کے گرم مثالہ لی ہے تیز پاتلی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے ہاف ہاف جو چمچ ہیں وہ سرک مر لیا یہاں پہ میں نے جائفل جوہتری اور سونک بھی ڈال دی ہیں ہاف ٹکڑا جو ہے وہ جائفل کا تھا تھوڑی سی جوہتری تھی اس سے جو ہے وہ بہت ہی زبردست کیسے ہم کے خوشبو آتی ہے ٹماٹر بھی میں نے دو عدد کار لی ہیں یہ فریزر والے ٹماٹر تھے اس لیے اس طرح بڑے موٹے موٹے سے کٹے ہیں تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک پاو کے قریب چنے چنے جو ہیں وہ بوائل ہو چکے تھے میرے پاس بوائل پڑے تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں چنے اور کیمیہ کا پلاو بہت زبردست ہے آپ چاہیں تو چنے کی ڈال بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن چنے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اس پلاو میں تو ہم نے اس کو ایڈ کر دیا اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پانی پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے چھے گلاس کیونکہ چار گلاس کی قریب میرے پاس چاول ہیں تو میں نے چھے گلاس جو ہے وہ اس میں پانی شامل کر دیا چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ وائیڈ بانسپتی کچھی بانسپتی چاول ہیں تو ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے چاول کا جو پراسز شروع ہونے سے پہلے میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا تھا تو اس سے چاول ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بندے جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا ہم اس میں شامل کر دیں گے سرکہ سرکہ ڈالنے سے آپ کے جو چاول ہیں وہ لمبے اور اچھے بنتے ہیں اور کھلے کھلے سے بنتے ہیں اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے سبز مرچے اور چاول بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے کہ گوشت ہمارا جو ہے وہ گال جائے یعنی جو کیمہ ہے وہ گال جائے اچھے طریقے سے تو اب جو ہے وہ پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور یہ چاول جو اچھے ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پانی کے ساتھ بوائل ہوتے ہیں تو اوپر کی طرف آتے ہیں جو چاول آپ کا بیٹنا ہوتے ہیں جو خراب ہونا ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف نہیں آتا تو اب یہاں پہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں میں نے تھوڑا سا اس میں زردہ کلر ایڈ کر دیا ہے یہ آپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں ڈال دیجئے نہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں نہ ڈالیں یہاں پہ میں نے اس کو دھام پہ لگا دیا میں پندرہ منٹ کے لیے اس کو دھام دوں گے چاول جو تھے وہ چار گلاستے اور پانی چھے گلاستہ اور پھر چاولوں کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا آ جاتا ہے یہاں پہ جی میں نے بنا رہی ہوں چٹنی چٹنی سیمپل پودینے اور سبس دھنیا کی چٹنیا اور نمک اور اس میں میں نے کالی میرچ شامل کی ہے تاکہ جو ہے تھوڑا سرائیتے کا تارچہ ہے تو یہاں پہ ہم بنا لیں گے سلاد سلاد آپ کوئی سا بھی اپنی پساند کا شامل کر دیں میں نے کھیرے لیا ٹماٹر لیا پیاز لیا اور پودینہ لیا ہے یہ چیزیں اگر ان چیزوں کے ساتھ کھائی جائیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی اور ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر دیتی اور بہت اچھی لگتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارا کیمے کا پلاو موٹی پلاو جو ہے وہ زبردست کی سام کا کیمے اور چنے کا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکے ایک ایک دانہ یہ دیکھیں کھلا ہوئے یہ ابھی بہت زیادہ گرم ہے جسٹ ابھی میں نے اس کا دم کھولے اور یہاں پہ میں شامی کباب ٹکیوں کو آلوں کی وہ بھی فرائی کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میں دکھاؤں لیکن اس ٹائم جو ہے وہ چاول بہت بہت زیادہ گرم ہے تو کباب میں نے تل لی ہے یہ آپ کچھ شیئید نظر آ جائیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل کھلا ہوا پرفیکٹ بن چکے ہیں آپ بھی اسی ریسپی کو فالو کر کے یہ مزیدار سا پلاو بنائیں اور اپنی فیملی سے دھات بائیں تو یہاں پہ آلو کی ٹکیاں بھی تیار ہو چکی ہیں ساتھ میں چٹنی ساتھ میں سالاد اور ساتھ میں اگر آ جائے جی چاولوں کے مرچوں کا اچار جیسے اس کے اوپر میں نے دو مرچیں ڈالی ہوئی ہیں جن کو پساند ہے وہ کھاتے ہیں جو نہیں تو وہ نہ کھائیں تو بہت ہی مزہ دے گا آپ بھی لازمی یہ ریسپی ٹرائی کریں آلو کے کباب جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو آلو کے کباب چنے کا پلاو ہم بنا سکتے ہیں یا کیمہ کا کوئی سالان آپ کے پاس بچا ہوئے تو اس سے بھی آپ یہ پلاو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زبرداست بنتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو آج کی یہ تمام ریسپی پساند ریسپی